اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتوان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبب کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی تیزنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے ایسا علم اتاکہ جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا دے آج ہم ایک اردو کہانی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خدمتگار کون خدمتگار کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو مدینہ منورہ میں ایک نابینہ بڑھیا رہتی تھی نابینہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو عام طور پر یہ لوگ کالی اینک لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سفید چھڑی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سفید چھڑی نابینہوں کی علامت ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا اور اگر آپ کو سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی ایسا شخص نظر آئے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہئے اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبڑا محقان نہایت رہے ہیں قربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی یعنی ان کے پاس جو پھٹ جاتے تھے کپڑے اس کے اوپر وہ پیوند لگا لیتی تھی ایک اور کپڑا لگا کے اس کو سی لیتی تھی پیوند لگانا کہتے ہیں اس کو اس کے گھار کی حالت بہت خراب تھی یعنی قربت کی وجہ سے گھار کی حالت بھی اچھی نہیں تھی گھر میں ہر طرف کھوڑا کرکڑ دکھائی دیتا تھا یعنی گن پھیلا ہوتا تھا گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے جو گھر ساف نہ ہو وہاں پہ مکڑی جالے بنا دیتی ہے اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا بڑھیا بے بسی کی حالت میں چار پائی پر پڑی تھی سارا گھر کورا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا پانی کا گھڑا بھی خالی تھا اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اس نے گھر کو ساف کیا گھڑے میں پانی بھر دیا بڑھیا کا ہاتھ مو دھنایا اسے کھانا کھلایا بڑھیا کا اساس ساف کرکے چار پائی کے پاس رکھ دیا اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا بلا ناغہ یعنی روز بغیر ناغہ کیا ہوئے اور خاموشی سے گھر ساف کرتا گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لائے ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی یعنی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا وہ بڑھیا کے پاس آئے انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے ساف سترا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے حضرت عمر کے پوچھنے پر بڑھیا بولی میں اس شخص کو نہیں جانتی وہ اندھیرے میں آتا ہے گھر میں جھاڑو دیتا ہے گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے خدا اسے نیکی کا عجر دے حضرت عمر سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہت بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا گھڑے میں پانی بھرا بڑھیا کو کھانا کھلایا اور اسا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا حضرت عمر اس شخص کو دیکھتے رہے وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا بڑھیا کی زبان پر اور اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں حضرت عمر نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہو ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے حضرت عمر سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا اسے کھانا کھلایا کھانا مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے علاوہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کریں اپنے نبی کی سنتوں کی پہروی کریں محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے محمد سے بہترین